یہ روزے کے تعلق سے یہ ذلہجہ کا چاند نظر آ گیا ہے تو ہمیں کتنے دن کا روزہ رکھنا چاہیے کیا ان دنوں میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے سمجھ رہے ہیں اور ہمیں ان روزوں کا کتنا بڑا سوا ملے گا رکھنے میں تو آئیے آج میں آپ کو بتا دوں کہ کس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلا آپ حدیث پاک سمات کریں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزہ رکھا کرتے سمجھ رہے ہیں جو محرم کی دسوی تاریخ آتی ہے تو اس کو آشورہ بولتے ہیں تو آشورے کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے اور اسی طریقے سے یہ جو ذلہجہ کا چاند نظر آ گیا بقرعید کا تو ان نو دنوں کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں نو دن کے سمجھے نو دن آپ روزہ رکھتے کیوں اس لئے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ایام منحیہ میں روزہ نہیں رکھے جاتے ایام منحیہ میں روزہ رکھنا یہ منع ہے اب جیسے مان لیجئے یہ نو دن کے روزے پہلی تاریخ سے لے کے نو تاریخ تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال لکھا کرتے تو ایسے ہی سبھی اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ان نو دنوں کا روزہ رکھیں اب اس کی کیا فضیلت ہے کتنا بڑا سوا ملتا ہے وہ آپ ذرا سماعت کر لیں تو دیکھئے جو شخص عرفے کے عرفے کا روزہ رکھے گا عرفہ یعنی یہ جو ذلہجہ کی نو تاریخ آتی ہے نو تاریخ نو تاریخ کی تو نو تاریخ کو عرفہ بولتے ہیں تو جو شخص نو تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کے تعلق سے کتابوں میں لکھا کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے ایک سال کے گزرے ہوئے گناہ اور ایک سال کے آئندہ آئندہ سال جو مطلب جو آنے والا سال ہے اس کے گناہ جو ہی روزہ مٹا دیتا ہے سمجھے جو عرفے کا روزہ رکھے گا تو اس روزے سے جو ہے اس کے ایک سال کے پچھلے ایک سال کے اور آئندہ سال کے ایک سال کے جو ہے گناہ جو ہے روزہ مٹا دیتا ہے اب ایک اور نوزہت المجالس کے اندر روایت لکھی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے دوست کو سمجھ رہے ہیں اپنے دوست کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے آگے دس نور رکھے ہیں کتنے دس اور میں نے اپنے آگے صرف دو نور دیکھے کہ میرے آگے دو نور رکھے ہیں میرے دوست کے سامنے دس نور رکھے ہوئے ہیں تو جب میں اس دیکھ کر کہ حیرت زدہ ہوا تو ایک آواز آئی اور آواز آنے کے بعد میں اس نے مجھے کہا کہ یہ جو تم دس نور دیکھ رہے ہو یہ وہ شخص ہے جو عرفے کا روزہ مسلسل دس سال سے رکھتا تھا دس سال اس نے مسلسل عرفے کا روزہ رکھا یعنی زلحجہ کی نو تاریخ کا روزہ رکھا تو اس لیے آج اس کے سامنے دس نور نظر آ رہے ہیں اور تم نے عرفے کا روزہ صرف دو سال رکھا تو تمہارے آگے صرف دو نور ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو آپ کو چاہیے کہ پہلی بات تو نبی کی سنت پر عمل کریں کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے نو تاریخ تک ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ایسے ہی اگر آپ پہلی تاریخ سے لے کر کے نو تاریخ تک نہ رکھ سکیں تو آپ صرف عرفے کا روزہ رکھ لیں یعنی نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جیسے کہ بزرگ کی حکایت میں نے آپ کے سامنے رکھی نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ کی بارکہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين